اس نام کا انگریج تھا اس دیش میں پلاسی کا ید لڑا اس نے 1757 میں وہ ساری کہانی آپ جانتے ہیں اس لیے میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا لیکن جو آپ نہیں جانتے وہ بتانا چاہتا ہوں پلاسی کے ید میں انگریجوں کے سینکوں کی سنکھیا ساڑھے تین سو تھی اب بھارت جس کے خلاف یہ ید لڑا جا رہا تھا اس کے سینکوں کی سنکھیا اٹھارے ہزار تھی اب کوئی کسی سے یہ کہے کہ انگریجوں کے ساڑھے تین سو سینک اور بھارت کے اٹھارے ہزار سینک کون جیتے گا تو نشت روپ سے آپ کہو گے بھارت جیتے گا اور جیتنا بھی چاہیے لیکن اس ید میں بھارت ہارا تھا اور انگلینڈ جیتا تھا ساڑھے تین سو سینک ہونے کے باوزود انگلینڈ جیتا تھا کارن کیا تھا اس ید میں بھارت کی طرف سے جو سینہ پتی تھا سینہ کا اس کا نام تھا میر زافر اور انگریجوں کی طرف سے جو سینہ پتی تھا وہ تھا روبرٹ کلائب روبرٹ کلائب کو معلوم تھا کہ میں ید ہار جاؤں گا اور میر زافر کو کونفیڈنس تھا کہ میں جیتوں گا تو روبرٹ کلائب نے میر زافر کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا تھا اور اس سمجھوتے میں میر زافر کو یہ کہا گیا تھا کہ تم ید میں انگریجوں کی مدد کرو تو ہم تم کو بنگال کا راجہ بنائیں گے اور ایک کروڑ سوڑ مدرائیں بھی دیں گے تو میر زافر ایک کروڑ سوڑ مدرائوں کے لالچ میں اور بنگال کی راجہ بننے کے لالچ میں بگ گیا تھا اور اس نے دیش سے گدھاری کی تھی اور گدھاری یہ کی تھی کہ اس نے بھارت کے اٹھارے ہزار سینکوں کا سرنڈر انگریجوں کے ساڑھے تین سو سینکوں کے سامنے کرا دیا تھا یہ ہے سچا ہی ید کی بھارت ہار گیا انگلینڈ جیت گیا روبرٹ کلائب نے جب وہ ید جیت لیا تو اٹھارے ہزار سینکوں کو اپنے پاس ملا لیا اور ان اٹھارے ہزار سینکوں کو لے کر روبرٹ کلائب نے ایک لانگ مارچ کیا پلاسی سے لے کر مرشد آباد تک مرشد آباد اس سمیں کلکتہ کے بکلپ میں رازدھانی تھا بنگال کی رازدھانی تھا اور پلاسی سے تھوڑا دوری پر تھا تو روبرٹ کلائب نے ید جیت لیا سینکوں کو لے کر ایک مارچ نکالا اس مارچ کے بارے میں روبرٹ کلائب نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ میں ید میں جیتنے کے بعد اٹھارے ہزار بھارتی سینکوں کو بندی بنا کر ایک لانگ مارچ پر نکلا پلاسی سے مرشد آباد تو میں گھوڑے پر آگے آگے چلتا تھا میرے پیچھے پیچھے ساڑھے تین سو سینک چلتے تھے وہ انگریز تھے ان کے پیچھے اٹھارے ہزار بھارت کے سینک چلتے تھے اور انہی میں میر زافر بھی چلتا تھا اس مارچ کے پورے راستے میں روبرٹ کلائب کہتا ہے کہ ہزاروں بھارتواسی سڑک کے دونوں کنارے کھڑے ہو کر ہمارا جلوس دیکھتے تھے اور وہ ڈائری میں لکھتا ہے کہ یہ بھارتواسی ہمارے جلوس پر تعلیوں بجاتے تھے اگر ان بھارتواسیوں نے میرے جلوس پر تعلی نہیں بجائی ہوتی اور پتھر کا ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر مجھے مارا ہوتا تو بھارت کا اتحاس سترے سو ستاون میں ہی بدل گیا ہوتا کتنی گہری بات اس نے کہی ہے ہم نے انگریزوں کو پتھر اٹھا کے نہیں مارا ان کی جلوس پر ہم نے تعلیوں بجائی ہم نے اس دیش میں میر زافر جیسے گداروں کو دیکھا جس نے کچھ سونے کے لالچ میں دیش کو بیچ دیا ودیشیوں کے ہاتھ میں اس لیے یہ دیش انگریزوں کا گلام ہوا اور لوٹ کا شکار ہوا پھر اس رابرٹ کلائب نے لوٹا کیونکہ وہ راجہ ہو گیا بنگان کا لوٹا اس نے لوٹا ہوا دھن لے کے وہ لندن گیا لندن کی پارلیمنٹ میں رابرٹ کلائب کے اوپر ایک مقدمہ چلا اس کے اوپر کیس ہوا کرمینل کیس ہوا آپ پوچھیں گے کیوں کیونکہ اس نے جتنا دھن لوٹا بھارت میں اس دھن کو اس نے بٹوارہ نہیں کیا اکیلا حجم کر گیا شرط یہ تھی کہ جو دھن لوٹ کا ملے گا اس میں راجہ کو بھی دینا ہے انگلینڈ کی پارلیمنٹ کو بھی دینا ہے اور بچا اپنے پاس رکھنا ہے رابرٹ کلائب نے کسی کو کچھ نہیں دیا اکیلا حجم کر گیا اس لیے کیس چلا مطلب اگر وہ لوٹ کا بٹوارہ چل کرتا تو کیس نہیں چلتا برشتہ چار یہاں سے پیدا ہوا رابرٹ کلائب اس دیش میں برشتہ چار کی امہ تھا اس نے بیج بویا اس دیش میں برشتہ چار لے گیا دھن لوٹ کا بٹوارہ کیا نہیں تو مقدمہ چلا مقدمے میں اس سے جو سوال پوچھے گئے وہ بہت لمبے ہیں میں ایک ہی سوال کو کہوں گا اس سے پوچھا گیا کہ تم بہارت سے کتنا دھن لوٹ کر لائے تو رابرٹ کلائب نے کہا مجھے پتا نہیں کتنا لائے تو پھر پوچھا گیا بتاؤ اندازہ بتاؤ میں نے گنا نہیں تو نہیں گنا ہے تو پھر بھی بتاؤ تو اس نے کہا کہ آپ سوچو تو یہ سوچ لو کہ بھارت سے لوٹ کا دھن لانا آسان کام نہیں تھا کیونکہ بھارت سے لوٹ کا دھن لانے کے لئے مجھے پانی کے 900 جہاج کرائی پر لینے پڑے تو بریٹش پارلیمنٹ میں ہڑکم مچ گیا اس کو پوچھا گیا تم لائے کیا ہو تو اس نے کہا سونے کے سکے لائیا چاندی کے سکے لائیا ہیرے جوہارات لائیا موتی پنہ مانک لے کے آیا ان سب کو لانے کے لیے پانی کے نو سو جہاج کرائی پر لینے پڑے اتنا لوٹ کا دھن اکیلے روبرٹ کلائیب نے لیا اس دیش میں سے پھر اس کو ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ جو تم لوٹ کا دھن لائے پانی کے نو سو جہاج کرائی پر لے کر ایک جہاج میں کتنا دھن آتا ہے تو اس نے کہا کہ ایک جہاج میں ساٹھ سے ستر میٹر ٹن سونا آتا ہے ایسے نو سو جہاج میں لے کے آیا ستر ہزار کلوگرام سونے سے بھرا ہوا ایک جہاج ایسے نو سو جہاج لے کے گیا روبرٹ کلائیب اس سونے کو آج کے حساب سے اگر ہم تولنا شروع کر دیں آج سونے کی قیمت سولہ ہزار روپے کا دس گرام ہے آج کے حساب سے تولنا شروع کر دیں تو تین سو لاکھ کروڑ روپے کا سونا نکلتا ہے اکیلہ روبرٹ کلائیب لے گیا اور روبرٹ کلائیب کوئی اکیلہ نہیں تھا جو لوٹ کر گیا اور بھارت کا لوٹ کا دھیائے بند ہو گیا روبرٹ کلائیب گیا اس کو بعد میں انگلینڈ کی پارلمنٹ نے فاسی کی سجا دی کیونکہ لوٹا اور پیسہ باٹا نہیں فاسی کی سجا ہونے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری اور سوسائٹ کیا تھا پھر روبرٹ کلائیب کے بعد ایک دوسرا لوٹیرہ آ گیا اس کا نام تھا وارین ہیسٹنگز اس نے لوٹا پھر وارین ہیسٹنگز کے بعد تیسرا لوٹیرہ آ گیا کورن والیس اس نے لوٹا پھر کورن والیس کے بعد چوتھا لوٹیرہ آ گیا کرجن اس نے لوٹا پھر کرجن کے بعد پانچوہ لوٹیرہ آیا ویلیم وینٹنگ اس نے لوٹا پھر اس کے بعد پیتھک لارنس آیا اس نے لوٹا ایسے چورہ سی انگریج لوٹیرہ آئے اس دیش میں اور لوٹتے ہی رہے اس دیش کو اور انہوں نے جو لوٹا اس دھن کو جب وہ لندن لے گئے تو ہم گریب ہو گئے اور ہمارے لوٹ کے پیسے سے وہ امیر ہو گئے ہماری گریبی کا یہی ایک ماتر کارن ہے اور کوئی کارن نہیں آپ اس کو سامنے روپ سے یا سمجھنے کی کوشش کریے کہ اگر آپ کا گھر کوئی لوٹے تو آپ کا گھر گریب ہوتا ہے تو دیش کو کوئی لوٹے تو دیش گریب ہوتا ہے ہمارا دیش اس لیے گریب ہوا اور بھارت میں جو علاقہ آپ کو سب سے زیادہ گریب دکھائی دیتا ہے اڑیسا میں بنگال میں بیہار میں بنگال بیہار اڑیسا کی گریبی کے بارے میں میں کلپنا نہیں کرتا تھا میرے جیون میں جب تک میں وہاں گیا لے یہ کون بچہ ہے بہن جی ماتا جی کس کا ہے یہ گریبی کے بارے میں مجھے کلپنا نہیں تھی بنگال بیہار اڑیسا میں میں پہلی بار جب کالا ہنڈی جلے میں گیا ایک ویاکھیان دینے کے لیے کالا ہنڈی بھارت کا سب سے گریب جلہ کہلاتا ہے تب مجھے اندازہ لگا کہ گریبی کتنی ہے کالا ہنڈی میں جب میں ویاکھیان دینے کے لیے گیا تو میری سبھا میں تین لوگ آئے ایک میں خود ایک مائک لگانے والا اور ایک دری بچھانے والا تین لوگ آئے تھے ہم تین لوگ تھے میں خود بولوں اور سنوں اور دو لوگ وہ تھے پھر میں نے مائک والے کو پوچھا بھئیہ یہ کیوں نہیں آئے لوگ سننے کے لیے اس نے کہا آپ چنتہ مت کرو بھاشن کرو وہ سنیں گے میں پوچھا وہ کیسے اس نے کہا گھر میں بیٹھ کے سنیں گے میں نے کہا جب گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں تو میرے سامنے بھی سن سکتے ہیں تب اس نے گنبیرتہ سے کہا کہ وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے شریر پر کپڑے نہیں ہیں میں نے کہا مجھے ان کا گھر دکھاؤ گے اور نے کہا چلو تو وہ لے گیا مجھے سرپنچ کے گھر میں سرپنچ کا گھر دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جھوپڑی دس بائی دس کی میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا سرپنچ کی پتنی باہر آئی میں نے کہا آپ کے پتی سے مجھے کچھ کام ہے تو اس نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا پتی باہر آیا تو میں نے دیکھا پتی وہی کپڑا لپیٹ کر باہر آیا تھا جس کو پتنی لپیٹ کے باہر آئی تھی ایسی گریبی میں اس دیش کے کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور جب انگریجوں کی لوٹ کے دستاویج میں نے پڑھے تب پتا چلا کہ سب سے زیادہ لوٹ اسی چھتر میں انگریجوں نے کی ہے اڈیسا میں بنگال میں بیہار میں جھارکھنڈ میں اس لیے سب سے زیادہ گریبی بھی وہیں دکھائی دیں تو گریبی کا احتحاسک کارن ہے ہماری لوٹ ہوئی ہے اب انگریجوں نے ایک تو لوٹ کی گیر کانونی طریقے سے جیسے روبرٹ کلائب کا میں نے ادھارن دیا دوسری لوٹ کی کانون بنا کر کانونی طریقے سے انگریجوں کی سنسب میں ایک بار بحث ہوئی تھی کہ بھارت کو لوٹنے کے لیے کیا کیا کانون بنایا جا سکتے تو ویلیم ویلور فورس نام کا ایک انگریج تھا وہ پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ بھارت کو لوٹنے کے لیے کئی طرح کے کانون بنایا جا سکتے جیسے بھارت میں ادیوگ زیادہ چلتے ہیں اتپادن بہت ہوتا ہے اور دنیا بھر کے بازاروں میں وہ سامان بکتا ہے تو بھارت میں جو اتپادن ہو رہا ہے وہیں پر ایک ٹیکس ہم لگا دیں اور وہیں سے لوٹنا شروع کر دیں تو انگریجوں نے بھارت کے اتپادن پر ٹیکس لگا کے لوٹنا شروع کیا تھا جس کو انہوں نے نام دیا سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی اور جب انگریجوں نے پہلی بار یہ ٹیکس لگایا اٹھارہ سو چالیس کے آس پاس تو ساڑھے تین سو پرسنٹ سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی بنے سو روپے کا سامان ہم اتپادن کریں تو تین سو پچاس روپے انگریجوں کو دینا پڑے ٹیکس میں پھر تھوڑے دن کے بعد انگریجوں کی سنسک میں بحث ہوئی اور اس پر یہ بات آئی کہ بھارت کے جو ویاپاری ادیوک چلاتے ہیں اور مال بناتے ہیں ان کے مال بنانے پہ ہم نے ٹیکس لگا دیا اب یہ مال جو بیچ رہے ہیں اس کے بیچنے پہ بھی ٹیکس لگا دو یہاں سے لوٹ لو تو انہوں نے سینٹرل سیلز ٹیکس لگایا اور وہاں لوٹنا شروع کیا پھر تھوڑے دن میں انگریجوں کی سنسک میں پھر بحث ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھارت کے ویاپاری جو بیچ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو منافع کما رہے ہیں تو ان کے منافع پہ ٹیکس لگا دو اور وہاں لوٹو تو انہوں نے انڈین انکم ٹیکس ایکٹ بنا کے وہاں لوٹنا شروع کیا پارلیمنٹ میں تو یہ تہہ ہوا کہ بھارت کا ویاپاری کچھ بھی بنائے گا کچھ بھی بیچے گا تو سڑک کے راستے لے کے جائے گا تو سڑک پر لوٹ لو اس کو تو روٹ ٹیکس لگا کے لوٹا پھر سڑک پر کوئی پل بنا دیا اس پر سے جا رہا ہے تو ٹول ٹیکس لگا کے لوٹا پھر جہاں پر مال بنا رہا ہے وہاں مینسپل کورپوریشن کا ٹیکس لگا کے لوٹا پھر جہاں سے مال لے کے جا رہا ہے اس کو ایکزٹ ٹیکس لگا کے لوٹا پھر جہاں مال لے کے آ رہا ہے اس کو اینٹری ٹیکس لگا کے لوٹا ایسے تیئیس طرح کے ٹیکس لگا کے انگریجوں نے اوفیشیلی لوٹا اس دیش کو آپ کو اندازہ ہے جب انگریجوں نے پہلی بار انکم ٹیکس لگایا تو نائنٹی سیون پرسنٹ تھا بہنے سو روپے کی آمند نہیں کرو ستانوے روپے انگریجوں کو دے دو انکم ٹیکس سینٹرل ایکس آئیز کتنا تھا سو روپے کا اتبادن کرو ساڑھے تین سو روپے دے دو سینٹرل سیلز ٹیکس کتنا تھا ایک سو بیس سے ایک سو اسی پرتشت روڈ ٹیکس ٹول ٹیکس مینیسپل کورپریشن کے ٹیکسز وہ الگ تھے تو اوفیشیلی لوٹا پھر انگریجوں نے اور یہ کم سے کم اٹھارہ سو چالیس سے انیس سو سہتالیس تک ماں نے ایک سو سات سال جم کے لوٹا اور انگریجوں کے دستاویج بتاتے ہیں کہ ایک سال میں لگ بھگ انہوں نے اس جمانے کے حساب سے تین ارب ڈالر لوٹا اوفیشیلی تین ارب ڈالر کو اس سمعے کے نوٹ کے حساب سے اگر آپ گننا شروع کریں اس سمعے ایک ڈالر پچاس روپے کا ہے اور ایک ارب میں سو کروڑ ہوتا ہے تو تین سو کروڑ ڈالر میں پچاس کا گناہ کر لیجئے اوفیشیلی یہ لوٹا اور لوٹ لوٹ کے لوٹ لوٹ کے دیش کو خالی کر دیا نیسے تو انگریجوں کے پہلے بھی یہ دیش لوٹا محمود گجنوی نے لوٹا سومنات کا مندر سترے بار لگاتار لوٹا ایک ہی مندر کو سترے بار لوٹا مطلب مندر میں سمپتی اتنی تھی کہ اس کو لوٹنے میں سترے بار لگا آنا پڑا محمد بن قاسم نے لوٹا اس دیش کو احمد شاہ عبدالی نے لوٹا اس دیش کو تیمور لنگ نے لوٹا اس دیش کو نادر شاہ نے لوٹا اس دیش کو لوٹ کا اتحاس اس دیش میں پرانا ہے اور جب لوٹ ہوتی ہے کسی دیش کی تو وہ دیش گریب ہی ہوتا ہے تو ہماری گریبی کا یہ کارن ہے اب ایک مہت پور بات کہ جب بھارت میں لوٹ ہوئی اور لوٹ ہو کر یہ دیش گریب ہونے لگا بھکمری کا شکار بھکمری کیسے آئی ہمارے ادیوگوں پر ٹیکس لگائے انگریجوں نے تو بستوے مہنگی ہو گئی تو دنیا کے بازار میں جو ہم تیتیس پرتشت نریات کرتے تھے وہ نریات ہمارا گھٹتا گیا بستوے مہنگی ہوتی گئی نریات گھٹتا گیا نریات گھٹتا گیا تو کار کھانے بند ہو گئے کار کھانے بند ہو گئے تو جو کاری کر کام کرتے تھے وہ بے روجگار ہو گئے اور وہ بے روجگار ہوئے تو پھر بھکمری کا شکار ہوئے اس لیے بھکمری آئی بے روجگاری آئی ایک بات آپ جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ہمارے دیش میں کپڑا بنانے والے کاریگر تھے اور انگریجوں کو ان سے چڑھ ہوتی تھی تو انگریج ان کے انگوٹھے کٹ لیا کرتے تھے تاکہ وہ کپڑا ہی نہ بن سکے ہیں کیونکہ کپڑا بننے میں سب سے مہتوپڑو بومی کا انگوٹھے کی ہوتی ہے آپ کے پاس چاروں انگلیاں ہو اور انگوٹھا نہ ہو آپ کپڑا نہیں بن سکتے تو انگوٹھا کٹ لیتے تھے انگریج ہزاروں لوگوں کے انگوٹھے کٹے ہیں اس کے پرمان تو ایسے جو لوٹ مچائی انہوں نے اس میں یہ دیش گریب ہوتا چلا گیا اور انگریجوں کے پہلے جو لوٹ مچے اس دیش میں اس میں گریب ہی آئی تو بھارت کے کرانتویروں کو یہ لگا کہ انگریجوں کو بھگانا چاہیے تو بھارت کی لوٹ بند ہو جائے گی اس لیے بھارت کے کرانتویروں نے سنگٹھن کھڑا کیا انگریجوں کے خلاف نانا صاحب پیشوا تاتیا ٹوپے جھاسی گرانی لکشوی بھائی نانا فڑن بیس واسدی ولونت فڑ کے ایسے سات لاکھ بتیس ازار کرانتکاریوں نے سنگٹھن کھڑا کیا انگریجوں کے خلاف ید لڑا اسی کو آپ کہتے ہیں آزادی کا پہلا سنگرام اس ید میں تھوڑے سمیں تک کرانتکاری جیتے بعد میں انگریج جیت گئے پھر اس کے بعد دوسرا ید ہوا پھر تیسرا ہوا پھر چوتھا ہوا ایسے سات ید لڑے کرانتکاریوں نے انگریجوں سے تب جا کر انیس سو سیتالیس میں آزادی ملی لیکن اس سیتالیس کی آزادی تک آتے آتے سات لاکھ بتیس ازار کرانتویر شہید ہو گئے ایسی لڑائی ہوئی اب شہید ہو گئے شہادت ہو گئی دیش آزاد ہو گیا آزادی کے بعد سب کو یہ لگا کہ اب اس دیش کی لوٹ بند ہو گئی تو تھوڑے دن میں دیش پھر امیر ہو جائے گا سمرد دشالی ہو جائے گا گریبی ختم ہو جائے گی بکپری ختم ہو جائے گی بیکاری ختم ہو جائے گی لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کرانتویروں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جن گورے انگریجوں کو وہ بھارت سے بھگا رہے ہیں اسی دیش میں کالے انگریج پیدا ہو جائیں گے اب ہمارے دیش میں کیا استثیتی ہے برطمان میں گورے انگریجوں کی لوٹ بند ہو گئی اب کالے انگریجوں کی لوٹ شروع ہو گئی کالے انگریج مانے ہمارے دیش میں مکھے منتری ہمارے دیش کے وط منتری ہمارے دیش کے وانج منتری ہمارے دیش کے تمام منتری اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ادھیکاری اب انہوں نے لوٹ مچا رکھی ہے پچھلے 63 سال سے اور ان کالے انگریجوں نے کچھ گورے انگریجوں سے کم نہیں لوٹا ہے اس دیش کو ہمارے دیش میں جو کالے انگریج آج لوٹ رہے ہیں برشتا چار اور گھوس کھوری کے مادیم سے ایک ادھارن دیتا ہوں ایک مدھو کوڑا نام کا کالا انگریج اس دیش میں ہے جھارکھنڈ نام کے سب سے گریب راجی میں وہ لوٹی رہا ہے سب سے گریب راجی ہے جھارکھن اب جھارکھن جیسے گریب راجی میں وہ ویقتی دو سال مکھے منتری رہا اور دو سال کے مکھے منتری کال میں اس نے پانچ ہزار چھے سو کروڑ روپے لوٹ لیا اب آپ اندازہ لگائیے کہ مدھو کوڑا دو سال سب سے گریب راجی کا مکھے منتری ہو کر اگر پانچ ہزار چھے سو کروڑ لوٹ سکتا ہے تو بھارت کے سب سے امیر راجیوں میں جو پندر پندر سال مکھے منتری رہ چکے ہیں انہوں نے کتنا لوٹا ہوگا یہاں ہریانہ میں ادھارن ہیں دور کہاں جائے آپ کے ہی پراجی کے ادھارن ہیں کتنے بڑے بڑے لوٹ خور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہریانہ میں میں نے بھارت میں دیکھا اتھر سے دکشن پورپ سے پششم کہ یہ جو لوٹ خورنیتا اور بھرشت عدیقاری ہیں بیس سال پہلے تک ان کی جندگی کو اگر آپ دیکھو تو کسی کے پاس ٹوٹی سائیکل نہیں تھی چڑھنے کے لیے آج ایک ایک کے پاس پچاس ہزار کروڑ کی سمپتی ہے ساٹھ ہزار کروڑ ستر ہزار کروڑ میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ پرم پوجھنی سوامی جی کا مجھے سخت نردیش ہے کہ نام لے کے مت بولو تم جب سمیں آئے گا تب نام لیں گے میں اشارے سے بتاتا ہوں آپ سب سمجھ جائیں گے ایک بہت بڑا لٹیرہ اس دیش میں بھرشت منتری ہے مہا بھرشت کیندر سرکار میں کیبینٹ رنگ کا منسٹر ہے آج اس دیش میں مہاراشت میں کئی بار مکھی منتری رہ چکا ہے اس کی لوٹ کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہو تو اندازہ ایسے لگاؤ کہ بیس سال پہلے اس کے پاس ٹوٹی سائیکل نہیں تھی گھر میں آج بمبئی سے پونہ کے بیچ کی دوری ایک سو اسی کلومیٹر کی ہے اس دوری میں جتنے گاؤں پڑھتے ہیں ان گاؤں کی ہزاروں اکڑ جمین اس اکیلے نے لوٹ کے کھائی ہوئے ایسے ایسے لوٹ کھو رہے ہیں اس دیش میں اور ایک نیتا کی کہانی بتاتا ہوں بیس سال پہلے وہ نیتا ناسک میں سینیما کا ٹکٹ بلیک کرتا تھا آج وہ منتری ہے مہاراشت میں اور کیندر میں بھی منتری رہ چکا ہے آج اس کی پروپرٹی چالیس ہزار کروڑ سے جاتا کی پندرے بیس سال پہلے ایک نیتا تھا ممبئی کے دادر ریلوے سٹیشن پر پالک اور میتھی بیچتا تھا آج اس کی پروپرٹی پیتیس ہزار کروڑ کی ہے خالی ممبئی میں ایسے ایسے لوٹ کھو رنیتاؤں کی سنکھیا اگر آپ پوچھو گے تو اسی ہزار ہے جو لوٹ رہے ہیں اس بھارت باتا کو ایک دو نہیں ہے اسی ہزار ہے کچھ تو اس میں نگر سیوک کے اس طرح پر ہیں جو سب سے نیچا پائیدان ہے لوٹ کا نگر سیوک مانے کورپوریٹر اور کچھ اس میں سب سے اوچے پائیدان پر ہیں چیف منسٹر یا کیندر سرکار کے منترے تو نگر سیوک سے لے کر اور وہاں تک اسی ہزار نیتا ہیں جن کی جنم کنڈلی اس سمعے میں بنا رہا ہوں جن کے پاس بیس سال پہلے ایک تھوٹی کورپوری نہیں تھی اور اب ہزاروں کروڑ کی سمپرتی ہے اور یہ نیتا جو لوٹ رہے ہیں دیش کو یہ دھن کو لے جا کر ویدیشی بینکوں میں جمع کر رہے ہیں انگریج لوٹ رہے تھے اس دیش کو تو دھن کو لے جا کر لندن میں جمع کر رہے تھے اب یہ کالے انگریج لوٹ رہے ہیں دیش کو یہ دھن کو لے جا کر سوڑزر لینڈ میں جمع کر رہے ہیں اور ہمارا لوٹا ہوا دھن سوڑزر لینڈ میں چونکہ جمع ہو رہا ہے اس لیے سوڑزر لینڈ دنیا کا سب سے امیر دیش ہے اور ہم دنیا کے سب سے گریب دیشوں میں گنتی ہو رہے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ سرزلینڈ سب سے امیر کیوں ہیں کھیتی اس دیش میں نہیں بیاپار اس دیش میں نہیں ادیوگ اس دیش میں نہیں پھر بھی سب سے امیر دیش کیونکہ بھارت سے لوٹا ہوا دھن وہاں جمع ہو رہا ہے سرزلینڈ میں کچھ بینکیں ہیں جن کی سنکھیا ایک دو تین ایسے چھتیس ہے بینک آف زیورک بینک آف جینیوہ بینک آف سرزلینڈ ایسی چھتیس بینکیں ہیں ان بینکوں کا نیم ہے کہ دنیا بھر سے کہیں بھی لوٹ کا پیسہ لاکھے آپ وہاں جمع کر سکتے ہیں اور وہ بینک والے پوچھتے نہیں کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لائیں دوسرا نیم ہے کہ جو پیسہ وہاں جمع ہوتا ہے اس پر وہ بینک بیاج نہیں دیتے جمع کرنے والے سے سروس چارج لیتے ہیں تو بھارت کے نیتا جو دھن جمع کرتے ہیں اس پر پیسہ نہیں ملتا بیاج کا الٹا سروس چارج دینا پڑتا ہے تیسرا نیم ہے کہ جو جمع کرنے والے گھوس کھور نیتا مر گئے تو بینک ان کا پیسہ ہڑپ لیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے اور بھارت میں ایسے سیکڑوں نیتا ہیں جو جمع کر کے مر گئے میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں آپ ہوشیار ہیں تو سمجھ جانا نام اس میں بھی نہیں لوں گا بہاراشتر میں ایک چیف منسٹر ہوئے انہوں نے سوئس بینک ایک آکاؤنٹ کھولا اور ان کے ایک وط منتری تھے چیف منسٹر اور فائننس منسٹر دونوں نے مل کے سوئس بینک ایک آکاؤنٹ کھولا سوڈزلینڈ اور جوائنٹ ایک آکاؤنٹ تھا ان کا دونوں اس میں پارٹنر تھے جس ویکتی نے ان کا ایک آکاؤنٹ کھلوایا وہ ابھی تھوڑے دن پہلے سی بی آئی کی گرفت میں آیا اور وہ جیل میں بند ہیں ابھی تو وہ ایک چیف منسٹر اور ایک فیننس منسٹر دونوں نے کھول دیا اب چیف منسٹر پیسے دیتا تھا فیننس منسٹر کو اور لے کے جاتا تھا وہ جمع کراتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ مہاراشتہ کے اس فائننس منسٹر نے سب پیسہ نکال لیا اور اپنے اکیلے کے نام سے سنگاپور کی بینک میں رکھ دیا اور چیف منسٹر کو نہیں بتایا تھوڑے دن میں چیف منسٹر کی کرسی چلی گئی اب کرسی چلی گئی تو پیسے کی ضرورت پڑی تو چیف منسٹر صاحب گئے اپنا ایکاؤنٹ چیک کرنے کے لیے تو پتا چلا کہ سارا پیسہ گائے اب پیسہ گائے تو مشکل ہو گئی پھر ڈھونڈا ڈھانڈا پتا چلا کہ وہ سنگاپور کی بینک میں پہنچ گیا پیسہ پھر وہ سنگاپور گئے سنگاپور جب گئے تو جس بینک میں پیسہ پہنچا تو پتا چلا کہ ان کے ہی مطر نے جو فائننس منسٹر تھا سب اپنے نام سے جمع کر لیا اب یہ بدران نہیں کر سکتے جب تک وہ سائن نہ کرے تو انہوں نے اپنے مطر کو فون فان کیا ہوگا اس نے منع کر دیا تو چیف منسٹر کو سنگاپور کی بینک میں اٹیک آیا لفٹ میں اٹیک آیا اور ان کی ڈیڈ بوڈی سنگاپور سے ممبئی آئی تھی یہ مہاراشتہ کے چیف منسٹر کی کہانی فائننس منسٹر کی کہانی جس دن پرم پوجھنے سوامی جی کا عادش ہوگا میں دونوں کے نام کھول کے بتاؤں گا اور کتنے لوٹے ہیں انہوں نے دھن سنپتی وہ بھی بتاؤں یہ لوٹ وارلے ایسے لوگ ہیں مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ روبرٹ کلائب مرا نہیں ہے اس کی آتما ہی ان کالے انگریجوں میں پرویش کر گئے ایسا ہی ایک لٹے رہا انگریج ہے اس دیش میں کالا انگریج اس کا نام بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کی پرمیشن ہے مجھے اس کا نام ہے اکھنڈ پرطاپ سنگھ وہ اتر پردیش سرکار میں چیف سیکریٹری رہا آئیے صدیقاری ہے اس کے گھر میں ابھی چھاپا پڑا تھا سی بی آئی کا تو چار سو اسی کروڑ روپے نکلا گھر میں سے اس نے جندگی بھر جو سروس کی ہے اس کا ٹی اے ڈی اے اور ایچارے ملا کے ستکتر لاکھ بیٹھتا ہے اور اس کے گھر میں سے چار سو اسی کروڑ نکلا جب پولیس نے پوچھتا چکی سی بی آئی نے پوچھتا چکی تو پتا چلا کہ یہ اس کا ایک گھر ہے ایسے انیس گھر ابھی اور ہے مانے لوٹ خوری میں نیتہ ہی نہیں ادھکاری بھی شامل ہے اور یہ دھن لوٹ لوٹ کے جو لے جا رہے ہیں اس سے دیش میں گریبی آ رہی ہے ہمارے نیتہ ہم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جن سنکھیا بڑھنے سے دیش گریب ہو رہا ہے جن سنکھیا بڑھنے سے نہیں لوٹ ہونے سے یہ دیش گریب ہو رہا ہے جن سنکھیا ہماری بہت زیادہ نہیں بڑی ہے ہم جب آزاد ہوئے تو تیتیس کروڑ تھے اب ہم ایک سو پندرے کروڑ ہیں جن سنکھیا سالے تین گنی بڑی ہے جب ہم آزاد ہوئے تو چار کروڑ گریب تھے اب چوراسی کروڑ گریب ہیں گریبی اکیس گنی بڑی ہے جن سنکھیا تو سالے تین گنی بڑی ہے گریبی اکیس گنی اس لیے بڑی ہے کہ لوٹ اس دیش کی اکیس گنی بڑی ہے پچھلے ترے سٹھ سال اب انتر اتنا ہی ہے انگریجوں نے انکم ٹیکس لگایا سینٹرل ایکسائز لگایا اور لوٹا پیسہ اور لندن لے گئے اور یہ کالے انگریج بھی اسی ٹیکس ویوستہ کے مادی ہم سے لوٹ رہے ہیں پورے پیسے کو اور سرزلینڈ میں جمع کر رہے ہیں ہمارے دیش میں ایک پردھان منتری ہوئے ان کا نام تھا شری راجیو گھاندی انہوں نے ایک بار سنسد میں یہ کہا تھا جس کو آج تک کوئی چنوٹی نہیں دے پایا اس دیش میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ٹیکس کا ایک روپیہ میں گریبوں کے پاس بھیجتا ہوں وکاس کے لئے تو پندر پیسہ ہی پہنچتا ہے میں نے پچھا سی پیسہ بیچ میں لوٹ جاتا ہے تو پوچھا کسی نے سنسد میں کہ کون لوٹتا ہے تو راجیو گھاندی نے بڑے ساہت سے کہا تھا ہم لوٹتے ہیں میں لوٹتے ہیں اس دیش میں اور تب انہوں نے سنسد میں کہا تھا کہ اب اس دیش کی دلالوں سے مکت کرنا ہے بھارت کی راجنیت کو یہ میرا سنکلپ ہے یہ راجیو گھاندی نے کہا تھا لیکن آپ جانتے ہیں راجیو گھاندی کو ہی مکت کرا دیا انہوں نے دلال تو وہی کے وہی ہے اب راجیو گھاندی کا بیٹا راہل گھاندی سنسد میں ہے اس نے ایک دن سنسنی مچا دی یہ کہہ کر کہ میرے پتا جی کے جمانے میں تو ایک روپے میں سے پندر پیسہ پہنچ جاتا تھا اب میرے جمانے میں تو پانچ پیسہ بھی نہیں پہنچتا بہنے پنچانو پرتیشت لوٹ ہو جاتی ہے اور یہ لوٹ کتنی ہے اندازہ لگانا ہو آپ کو تو بھارت سرکار کا بجٹ راجی سرکاروں کا بجٹ اور نگر پالکاؤں کا بجٹ تینوں ملا کے بیس لاکھ کروڑ کا ہے سال کا اس میں سے پچیاسی پرتیشت اگر لوٹ رہا ہے تو سترے لاکھ کروڑ کی لوٹ ہو رہی ہے ہر سال اور یہ دھن جا کر ویدیشوں میں جمع ہو رہا ہے اب سویس بینک ایس او سی ایشن نے تھوڑے دن پہلے ایک بات کہی کہ بھارت کے بھرشتہ چاری نیتاؤں کا ہمارے یہاں پندرہ سو ارب ڈالر جمع ہے میں نے 75 لاکھ کروڑ روپے بھارت کا لوٹ کیا ہوا دھن سویس بینکوں میں جمع ہے تب اس ماملے پر سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ ہوا ہے اس مقدمے کو رام جیٹ فلانی لڑ رہے ہیں راج مجھے آپ کو خوش خبری دینی ہے کہ کل سپریم کورٹ نے اس مقدمے کو سویکار کر لیا ہے ایڈمٹ کر لیا ہے اب تک تو وہ ایڈمیشن کے سٹیج میں تھا یہ کیس پچھلے چھ مہینے سے اب وہ ایڈمٹ ہو گیا ہے کل اور سرکار کو جواب دینا ہے کہ یہ 75 لاکھ کروڑ جو جمع ہے بھارت کے برشت نیتاؤں کا اس کا ڈیٹیل دو سپریم کورٹ کو اب دیکھنا ہے کہ سرکار کیا کرتی اس سے بھی گمبیر ایک بات کہ جب یہ مقدمہ ہوا نا سپریم کورٹ میں اسی سمیں ایک چھٹھی آئی اس دیش میں جس نے ویس فوٹ کر دیا ایک دنیا میں بہت چھوٹا سا دیش ہے اس کا نام ہے لیچیسٹن بہت چھوٹا سا دیش بھارت کے کسی گاؤں سے بھی چھوٹا اس دیش میں بھی کچھ ایسی بینکیں ہیں جہاں پر گھوس کا پیسہ جمع ہوتا ہے تو لیچیسٹن کے پردان منتری نے بھارت کے پردان منتری کو ایک چھٹھی لکھی اور وہ چھٹھی لیک ہو گئی اخواروں میں چھپ گئی چھٹھی میں پتا ہے کیا لکھا ہے لیچیسٹن کا پردان منتری بھارت کے پردان منتری کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے برشت نیتاؤں کا جو کھاتا ہمارے بینکوں میں ہے اس کو آپ جلدی بند کرا دو اب واپس لے لو یہ پیسہ نہیں تو ہم ان بینکوں کو بند کرنے والے ہیں اب پردان منتری کی حالت کھراب ہے کریں کیا اگر لیچیسٹن کی سرکار کی مانے اور خاتے جبت کریں تو ان کی سرکار جاتی ہے کیونکہ گھوسکور لٹے رہے تو ان کے آس پاس بھی بہت ہے اور جو ان کی بات نہیں مانے تو وہ لیچیسٹن والے سب خاتوں کو سیز کر کے پیسے کو لے لیں گے وہ چھٹھی لیک ہو گئی اخواروں میں تو ہمارے جیسے لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ سویس بینک کے علاوہ بھی پیسہ ہے باہر کے بینکوں میں وہ کتنا ہے تو اس کا اب تک جانکری ملی ہے کہ پیتیس لاکھ کروڑ اور جمع ہیں مانے ایک سو دس لاکھ کروڑ لوٹ کا بھارت کا پیسہ ویدیشی بینکوں میں ہے رابرٹ کلائیو نے تین سو لاکھ کروڑ لوٹا تھا آج کے حساب سے ہمارا ایک سو دس لاکھ کروڑ ان کالے رابرٹ کلائیو نے لوٹ لیا پچھلے ترے سٹھ سال اب یہ دھن جمع ہے اور ایسے ہی دیش لوٹتا رہے گا تو گری بھی ہی آئے گی اب میں اور ایک گہری بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے انگری جو نے بھارت میں لوٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا تھا کیونکہ گلامی جو آئی تھی وہ ایک سسٹم سے آئی تھی اور لوٹ بھی ہوئی تھی تو وہ ایک سسٹم سے ہوئی تھی سسٹمیٹک لوٹ ہوئی ہے ایسے ہی نہیں ہوئی ہے ہافیزارلی سسٹمیٹک لوٹ ہوئی ہے انکم ٹیکس کا انہوں نے سسٹم بنایا سینٹرل ایکسائز کا سسٹم بنایا ٹول ٹیکس کا بنایا روڈ ٹیکس کا بنایا یہ پورے سسٹم کو انگریجوں نے بنایا لوٹنے کے لئے دربھاگے سے یہی سارا کا سارا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے اس دیش میں اور ایک بات کہتا ہوں آپ سے انگریجوں نے جو لوٹ کا سسٹم بنایا اس میں کچھ عدیقاری نیوکت کیے انہوں نے انگریجوں نے ایک قانون بنایا تھا سن اٹھارے سو ساٹھ میں جس کا نام ہے انڈین سیویل سرویسز ایکٹ اس قانون کے آدھار پر انہوں نے ایک عدیقاری کی نیوکتی کی تھی اس کو وہ کہتے تھے کلیکٹر کلیکٹر کا مانے جو دھن اکٹھا کرے انگریجی کا شبد ہے نا COLECT کلیکٹ مانے اکٹھا کرنا کلیکٹر مانے اکٹھا کرنے والا کیا دھن کس سے بھارت کے لوگوں سے تو بھارت کے لوگوں سے دھن اکٹھا کر کے انگریجیوں کے کوش میں جمع کرے اس کے لئے عدیقاری نیوکت کیا تھا کلیکٹر اور اس کے لئے قانون تھا انڈین سیویل سرویسز ایکٹ آزادی کے 63 سال کے بعد وہی عدیقاری اب بی ایم کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ہریارہ میں اس کو ڈپٹی کمیشنر کہتے ہیں وہ انگریجیوں کے زمانے کا کلیکٹر ہے کچھ بدلہ تھوڑی ہے ہم نے کانون بھی وہی ہے انڈین سیویل سرویسز ایکٹ اس میں بس اتنا ہی ایک شبد بدلہ ہے انڈین ایڈمنیسٹریٹیو ایکٹ تو لوٹنے والا کلیکٹر کلیکٹر کے اوپر ایک کمیشنر بنایا انگریجیوں نے اور کمیشنر شبد آیا ہے کمیشن سے آپ کو ایک سچی جانکاری دے رہا ہوں یہ جو کلیکٹر کمیشنر عدیقاری ہوتے تھے نا انگریج ان کو تنخا نہیں دیتے تھے ان کی لوٹ کے حصے میں سے کمیشن فکس ہوتی تھی سیلری نہیں ملتی تھی ان کو لوٹ کے حصے سے کمیشن ملتا تھا اس لیے کمیشنر بنایا پانچ کلیکٹر کے اوپر ایک کمیشنر ہوتا تھا پھر کمیشنر کے اوپر سیکریٹری ہوتا تھا پورا سسٹم کھڑا کیا کلیکٹر کے نیچے ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا ڈپٹی کلیکٹر کے نیچے تحصیل دار ہوتا تھا تو لوٹ کا پورا تنطر انگریجوں نے کھڑا کیا تھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں وہ یہ کہ جس لوٹ کے تنطر کو انگریجوں نے کھڑا کیا لوٹنے کے لیے اگر وہی تنطر آزادی کے 63 سال کے بعد بھی چلے گا تو لوٹ ہی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا اور جس تنطر کے کارن یہ دیش گریب ہوا آزادی کے 63 سال کے بعد بھی اگر وہی تنطر چلے گا تو گریبی ہی اس میں سے پیدا ہوگی اور کچھ پیدا نہیں ہوگا یہ ہمارے دیش کی مجبوری ہے یا کم نصیبی ہے یا دردوری داستان ہے کہ لوٹ کا سسٹم ویسے کا ویسے ہے اب اس لوٹ کے سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے انگریجوں نے کچھ اور سسٹم بنائی تھے ایک جوڈیشل سسٹم بنایا انہوں نے آئی پی سی سی آر پی سی سی پی سی کو لے کر اور اس جوڈیشل سسٹم کے بارے میں خود انگریج کہا کرتے تھے کہ کبھی بھارتواسیوں کو نیائے نہیں ملے اس کے لیے یہ ہے وہی آئی پی سی سی آر پی سی سی پی سی اب چل رہا فلو انگریج بنا کے گئے تھے جوسرے کچھ سہیوگی سسٹم انہوں نے کھڑے کیے ایڈیوکیشن سسٹم بنایا میکولے کہا کرتا تھا کہ بھارت میں ہم کو کلرک چاہیے جو انگریج اور بھارتواسی دونوں کے بیچ میں ایجنٹ کے روپ سے ستھاپت ہو بہت ہوشیار نہیں چاہیے بہت تیج نہیں چاہیے بہت سمارٹ نہیں چاہیے بابو چاہیے کلرک چاہیے جو اس لوٹ کے سسٹم کو چلائے اس کے لئے سکشہ لائی اس نے وہی کلرک بنانے والی سکشہ آج تک ہم اس دیش میں ڈھوتے چلے آ رہے ہیں انڈین ایڈیوکیشن ایکٹ کے نام پہ چل رہی ہے میکولے سکشہ انگریجوں نے اس لوٹ کی ویوستہ کو پکا کرنے کے لئے پولیس بنائی تھی 1860 میں پولیس ایکٹ لائیا انہوں نے جس کا نام ہے انڈین پولیس ایکٹ وہ پولیس ایکٹ آزادی کے 63 سال کے بعد بھی چل رہا ہے انگریجوں نے اس لوٹ کی ویوستہ کو قائم رکھنے کے لئے 34,735 قانون بنائے تھے دربھا کے سے وہ سارے قانون ابھی تک اس دیش میں چل رہے ہیں لوٹ کی ویوستہ کو ہی مجبوط کرنے کے لئے اب ہم کیا کر رہے ہیں 63 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ لوٹ کی اس ویوستہ کو نہیں بدل رہے ہیں لوٹ کرنے والے جو ادھکاری ہیں پردان منتری مکھے منتری آدھی آدھی بدل رہے ہیں ہم وہ نئے نئے لوٹیرے پیدا ہو رہے ہیں ویوستہ نہیں بدلی ہم نے ویوستہ کو چلانے والے کچھ نیتاؤں کو بدلہ کچھ ایسی کہانی ہے کہ انگریجوں نے جو ویوستہ کی کار بنائی وہ کار ہم نے نہیں بدلی کار کے ڈرائیور کو بدلنے کی کوشش کی پچھلے 63 سال ایک بار ڈرائیونگ سیٹ پہ پنڈت نہرو کو بٹھا دیا دوسری بار ڈرائیونگ سیٹ پہ اندرہ گاندی کو بٹھا دیا پھر راجیب گاندی کو بٹھا دیا پھر نرسن مراو کو بٹھا دیا پھر منموہن سنگھ دیو گوڑا اندر کمار گجرال اور ابھی اٹل بیاری باج پہ ہی تھوڑے دن تک تھے کار وہی چل رہی ہے انگریجوں کے زمانے والی ڈرائیور بدل رہے ہیں تو ہونے والا کیا ہے معنی ویوستہ ہم وہی چلائیں اور اس ویوستہ میں لوگوں کو بدلتے جائیں لوگ کیا کر لیں گے جب تب ویوستہ نہیں بدلیں گے آپ کتنے بھی ایماندار آدمی کو آپ پردھان منتری بنا دو اگر سسٹم وہی ہے تو یا تو سسٹم میں وہ لوٹ کرے گا نہیں تو وہ سسٹم اس کو نکال کے باہر پھیک دے گا کیونکہ یہ سسٹم لوٹ کو ہی پسند کرتا ہے اور کچھ پسند نہیں ہے اس سسٹم آپ جانتے ہیں اس انگریجوں کے بنائی گئے ویوستہ تنتر میں بھارت کے کئی ایماندار لوگ گئے اور سسٹم نے ان کو باہر پھیک دیا کیونکہ وہ لوٹ پسند نہیں تھے سسٹم نے پھیک دیا ان کو باہر نہیں چلنے دیا دو نام تو آپ کے سامنے ہیں ایک تھے شری لال بہادر شاستری اور دوسرے تھے شری مرار جی دے سائی دونوں ایسے پردھان منتری تھے جن کی ایمانداری کی قسم کھائی جا سکتے ہیں شاستری جی جب پردھان منتری بنے تھے نا تو دھوٹی فٹی ہوئی تھی ان کی جب انہوں نے شپت گرہڑ کی تھی فٹی ہوئی دھوٹی میں شپت گرہڑ کی تھی اور پتا چلا کہ ان کے پاس دو ہی دھوٹیاں تھیں اور دو ہی کرتے تھے جب وہ پردھان منتری بنے تو کسی نے کہا کہ اب تو پردھان منتری ہو گئے کسی نے کیا ان کی دھرم پتنی نے کہا تھا اب تو نئی دھوٹی لے لو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کروڑوں بھارت کے کسان پھٹی ہوئی دھوٹی جب تک پہنتے رہتے ہیں مجھے نئی دھوٹی پہننے کا عدیکار نہیں ہے ایسے ایماندار پردھان منتری جب گھسے سسٹم میں تو سسٹم نے ان کو برداشت نہیں کیا نکال کے پھیک دیا مار ڈالا ہتیا کر دی ان کی اب تک ساری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ شاستری جی کی مرتی ہوئی تھی ہردہ گھات سے اور میں بیسیوں سال سے یہ چلا رہا ہوں میری پرانی کیسٹ اگر آپ پرن سننے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ مرے نہیں تھے ہتیا کی گئی تھی ان کی مرڈر تھا کیونکہ روس میں تاشکند میں جب وہ گئے پاکستان سے سمجھوتا کرنے کے لیے تو شام تک وہ سوست تھے اور رات کو اچانک سے مر گئے تو بھارت میں جب ریپورٹ ریلیز ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ہرٹ اٹیک ہوا ہرٹ اٹیک ان کو ہو نہیں سکتا کیونکہ بی پی ان کا نورمل تھا شگر ان کو تھی نہیں بلڈ پرشر ان کو تھا نہیں ہائپرٹینشن تھا نہیں ہائپرٹینشن تھا نہیں شگر تھی نہیں اٹیک ہوئی نہیں سکتا کالیسٹرول نورمل تھا ٹرائی گلیس رائیڈ نورمل تھے جب وہ گئے تھے تو اس سمجھ ان کے سارے چیک اپ ہوئے تھے اس کی ریپورٹ دلی میں درج ہے وہ سب میں نے دیکھئے وہاں تو یہ ہوا تھا کہ رات میں جب انہوں نے باتچیت پوری کی پاکستان کے ساتھ تو ان کا ایک رسوئیہ ان کے ساتھ رہتا تھا ہمیشہ جس کو وہ ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان کا نیم تھا کہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے وہ رسوئیہ کے ہاتھ کا ہی کھاتے تھے ان کے رسوئیہ کا تاشکند میں اپرن ہوا کچھ لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے اور اس رسوئیہ کی جگہ پر ایک دوسرے بیقتی کو رسوئیہ بنا دیا گیا اور شاستری جی اکثر رات کو دودھ پیتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے اکثر رات کا کھانا انہوں نے تب سے چھوڑا ہوا تھا جب سے امریکہ کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھوتا رد کیا تھا امریکہ سے آپ جانتے ہیں لال رنگ کا گہوں آتا تھا پیل چار سو اسی یوجنا کے تحت شاستری جی نے وہ گہوں لینا بند کر دیا تھا تو دیش میں گہوں کی کمی آ گئی تھی تو دیش کے لوگوں کو شاستری جی نے اپیل کی تھی کہ گہوں کی کمی ہے اور میں اپمانجنک شرطوں پر امریکہ سے گہوں نہیں لے سکتا تو سارا دیش میری مدد کرے سبتہ میں ایک دن لوگ ورت کریں اپواس کریں تو بھارت کے کرولوں لوگوں نے سومبار کو ورت رکھنا شروع کر دیا تھا ایسے تھے شاستری جی اور جب لوگوں کو ورت کروایا تو خود بھی ورت کرتے تھے تو شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے کھالی دودھ پی کے سوتے تھے تو رات کو ان کے دودھ میں جہر ملا دیا گیا اور کس نے ملایا نقلی رسوئیاں جو ان کا رکھا گیا اصلی رسوئیوں کا پرن کر کے اور ان کے اصلی رسوئیے کی بعد میں ہتیا کی گئی تھی یہ سارے ثبوت بھارت سرکار کے پاس ہے لیکن سرکار ان کو لوگوں کو بتانے سے ڈرتی ہے کیونکہ اس ہتیا میں ایسے کئی بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے کہ جن کے چہرے کھل جائے تو شکل دکھانا مشکل ہو جائے گا کارن ایک ہی تھا کہ سسٹم میں شاستری جی فٹ نہیں تھے کیونکہ وہ بہت ایماندار ہے یہ سسٹم ایماندار لوگوں کو برداشت نہیں کرتا کیونکہ یہ لوٹ کا سسٹم ہے اس میں ایماندار آدمی رہے ہی نہیں سکتا اور دوسرا ادھارن مراجی دیسائی کا ہے جن کی سرکار سوا دو سال بھی نہیں چل پائی اور گرا دی گئی تو لوٹ کے سسٹم میں تو لوٹے رہی فٹ بیٹھے گا آپ یہ جان لو کہ اس لوٹ کے سسٹم میں کوئی دس سال پندرے سال بیس سال راج کر رہا ہے تو وہ سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے اس لیے پندرے بیس سال راج کر رہا ہے کیونکہ سسٹم لوٹ رہا ہے تو وہ بھی لوٹ رہا ہے بس انتر اتنا ہے کہ اس میں بندر بھاٹ ہو رہی ہے اور سسٹم کے ساتھ جو اچھے سے بندر بھاٹ کر لے گا اسی کی نوکری اسی کی سسٹم میں ڈیمانڈ پندرے سال بیس سال تک رہے گی تو آپ سمجھ لو کوئی پانچ سال مکہ منتری رہ گیا کوئی دس سال کوئی پندرے سال خارن کیا اس نے بھی لوٹا سسٹم کو بھی دیا اس لیے رہ گیا یماندار کو تو یہ سسٹم رہنے ہی نہیں دیتا اب ہمارے سامنے گمبیر پرشن ہے یکش پرشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوٹ کی ویوستہ جیسے چل رہی ہے انگریجوں نے جو لوٹ کا تنتر بنایا اس کو ایسے ہی بنے رہنے دیا جائے اور جیسے اب تک لوٹا ہے آگے بھی یہ دیش لوٹتا رہے ایک تو یہ راستہ ہے اور ہمارے دیش میں بہت لوگ ہیں جو اس راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تم کو کیا پڑی ہے چلنے دو نا جیسے چل بہت لوگ تو مجھے بھی سجاؤ دیتے ہیں تم بھی آر آجاؤ نا اسی سسٹم میں میں آپ کو بینہ نام کے کہتا ہوں کہ مجھے ایسے بیسیوں آفر آ چکے ہیں کہ ہم تم کو ایم پی بناتے نا یہاں سے ٹکٹ لے لو تم بھی آجاؤ نا اس میں راج سبھا سے لے لو لوگ سبھا سے لے لو تمہاری چوئس کی ٹکٹ لے لو میں پوچھتا ہوں پھر کیا اس نے کہا کہیں سے بھی جیت جاؤ گے تمہارے لئے کیا مشکل ہے اور وہ آفر یہی دیتے ہیں آجاؤ تم بھی لوٹو اس کو ہم لوٹ رہے ہیں تم بھی لوٹو اور وہ لوگ پتا ہے مجھے کیا سمجھاتے وہ کہتے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو ویرت میں کیوں چنتہ کرتے ہو تم کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے وہ تو مجھے اتنی بڑی فیلوسفی سمجھاتے ہیں جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے ہوگا اور بھی اچھا ہوگا تم ویرت کیوں چنتہ کرتے ہو تم کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے لگو نہ لوٹنے میں تم بھی بہت بڑی فیلوسفی سمجھاتے ہیں اور شری کرشن کا نام لے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں کہہ رہے ہیں بھگوان شری کرشن نے کہا ہے بھگوت گیتہ میں کہا ہے کیوں ویرت پریشان ہوتے ہو کیوں چنتہ کرتے ہو کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے لٹ رہا ہے لٹنے دو آگے لٹے گا اور بھی لٹ اچھا ہوگا تو ایسی فیلوسفی کے ماننے والے بہت پاکھنڈی لوگ ہیں اس دیش میں کچھ سفید کپڑوں میں ہیں کچھ بھگوے کپڑوں میں ہیں بڑے بڑے لٹے رہے ہیں میں آپ کو غنمرتہ پوروک کہہ رہا ہوں یہ کٹھور بات ہے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں بھگوے کپڑوں میں جو ایک ایک شہر سے دو دو کروڑ پانچ پانچ کروڑ دردس کروڑوں لوٹ لے جاتے ہیں کوئی رام کتھا کہہ کے کوئی کرشن کتھا کہہ کے کوئی کوئی کتھا کہہ کے کوئی کوئی کتھا کہہ کے اور پھر اس پیسے کو بیاج پہ چلاتے ہیں ایسے حرامی لوگ میں نے دیکھے ہیں میری آفو سے بیاج پہ چلاتے ہیں اس پیسے بازار میں ان کا پیسہ بیاج پہ گھومتا ہے آپ سے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آرتی اتارتے ہیں آپ ان کے چرڑوں کا پانی دھوکے پیتے ہیں اور ان کی آرتی کی تھانی میں آپ ڈالتے ہیں وہ کروڑا روپے لے کے جاتے ہیں رام کی کتھا کہتے ہیں رام کے ون گمن کا ورنن کرتے ہیں اور ان کے دکھوں کا ورنن کرتے ہیں اور ایسے دکھ کا ورنن ڈھل 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 آسو بہتے ہیں ان کے آنکھ سے میں نے دیکھا ہے رام کے دکھوں کا ورنن کرتے ہیں رام کو کتنا کشٹ ہوا کتنا دکھ ہوا ننگے پاؤں چلے ایسے ہوا ویسے ہوا اور اس ورنن میں آپ بھی روتے ہیں وہ بھی روتے ہیں لیکن یہ سارا کھیل ائر کنڈیشنڈ منچ پہ چلتا ہے رام کے دکھوں کا ورنن کرنے کے لیے ائر کنڈیشنڈ منچ لگتا ہے ائر کنڈیشنڈ کار لگتی ہے ائر کنڈیشنڈ گھر لگتا ہے ائر کنڈیشنڈ چارٹڈ فلائٹ لگتی ہے تب رام کے دکھوں کا ورنن ہوتا ہے اور ایک ایک شہر سے دس کروڑ بیس بیس کروڑ پچاس پچاس کروڑ لٹتے آپ انہیں پوجی کہتے ہیں میں ان کو چھوٹا روبرٹ کلائب کہتا ہوں تو نیتائی نہیں لٹ رہے ہیں ادھکاری بھی نہیں لٹ رہے ہیں اور بھی ایسے لوگ ہیں اور لوٹ ہی نہیں رہے ہیں میرے جیسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کیوں ہم ویرت چنتہ کرتے تھے کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے تم تو یہ کنٹھی مالا لے لو رام 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 رادے 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 باس اور کچھ نہیں تمہارا کلیان دیش کا کلیان رادے 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 رام رام بس ہو گیا ایسے لوگ ہم کو نکمہ بنا رہے ہیں آلسی بنا رہے ہیں پرمو بھرمادی بنا رہے ہیں کمزور بنا رہے فیلے ہوئے ہیں پورے دیش میں تو ایک تو یہ ہے راستہ کہ تم کیا چنتہ کرتے ہو جو ہو رہا اچھا ہو رہا آگے بھی ہوگا اور اچھا ہوگا تو تم بھی لگ جاؤ اسی لوٹ میں اور ایک دوسرا راستہ ہے وہ دوسرا راستہ تھوڑا کٹھن ہے کتھور ہے وہ بھغت سنگھ والا راستہ ہے اودھم سنگھ والا راستہ ہے چندر شیخر والا راستہ ہے آشفاک اللہ والا راستہ ہے مہتما گاندی کا راستہ ہے لوگ مانے تلک کا راستہ ہے اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے انگریج لوٹ رہے ہیں تو اس لوٹ کو بند کرانا ہے اور انگریجوں کو بھارت سے مار کے بھگانا ہے ایک دوسرا راستہ ہے اب بھغت سنگھ اودھم سنگھ چندر شیخر نے گورے انگریجوں کو مار کر بھگایا تو ہمارے پاس ایک دوسرا بھی کلپ ہے کہ ہم ان کالے انگریجوں کو اس دیش سے مار کر بھگائیں تب ہی اس دیش میں اس لوٹ کی زوستہ کو بند کر آگا مجھے دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ میں اگر حسار میں آؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ مجھے حسار کے کسی مینسپل اسکول میں چپراسی بنا دو تو آپ کہو گے راجیب بھائی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور میں کہوں میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے تو آپ مجھے مینسپل اسکول کا چپراسی بھی نہیں بنا ہو گئے اور کل کو میں ہریانہ کا چیف منسٹر بن کے آگیا تب کیا کرو گے اسی زیرو کوالیفیکیشن پر میں ہریانہ کا اگر چیف منسٹر بن کر آیا تو آپ میرے گلے کو مالاؤں سے لات دو گے اور جند آباد اتنی کرو گے تو سارا شہر بہرہ ہو جائے یہ وڈمبنا ہے ہمارے دیش کی جس بیقتی کو منیمم کوالیفیکیشن کے آدھار پر کسی اسکول کا چپراسی نہیں بنایا جا سکتا وہ ویقتی مکھ منتری ہو سکتا ہے راج جپال ہو سکتا ہے پردان منتری ہو سکتا ہے راشتہ پتی ہو سکتا ہے وڈمبنا اس دیش کی پتائے کیا ہے جس ویقتی نے جندگی میں کبھی کھیت میں حل نہیں جوتا وہ کرشی منتری سالوں سال اس دیش میں سکشا منتری ایسے لوگ رہے جو کبھی اسکول نہیں گئے پڑھنے کے لئے میں بس نام نہیں لے رہا ہوں باقی آپ کو سب پتا ہے اس دیش میں ایک ویقتی نے جندگی میں کبھی چائے کی دکان نہیں چلائی وہ دیش کا ورسوں ورشوں وانج منتری رہا جس نے دکان نہیں چلائی کبھی فائننس کا جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتا وہ سالوں سال اس دیش میں ویت منتری رہتا ہے جس نے کبھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھارت کی سینہ کے لئے بھیجا نہیں قربان ہونے کو وہ دیش کا رکشہ منتری ہو سکتا ہے اور جس کو اپنی رکشہ کرنے کے لئے سیکڑوں جوان لگتے ہیں وہ دیش کی کیا رکشہ کرے گا سوچو آپ جس ویقتی کو جندگی میں کبھی ویجیان اور تقنیقی کا انتر پتا نہیں ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا منتری ہو سکتا ہے اور جس کو ان میں سے کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ پردھان منتری ہو سکتا ہے یہ ویڈمبنا ہے ہمارے دیش کی اجیانی ویقتی گیانیوں پر ساشن کر سکتا ہے اور ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ اجیانی ویقتی جب گیانیوں پر ساشن کرے تو سمجھ لینا دیش اور سماج کا بنتا دھار ہی ہونا ہے ہمارے دیش میں یہی ہو رہا ہے ہر اجیانی ایرا گیرا نتھو کھیرا جو کسی نتا کی چپلیں اٹھاتا تھا جو کسی کے جوتوں میں پالش کرتا تھا جس نے کبھی کسی نتا کے گھر میں روٹیاں بنا کے کھلائیں وہ راشترپتی پتک لوگ پہنچے ہیں ایسی استطی ہمارے دیش ان کی کوالیفیکیشن ہی ایک ہے کہ کبھی کسی بڑے نتا کے رسوئی میں روٹیاں بنا کے کھلائیں تو راشترپتی ہو جاؤ بھئی ایسی بندر بھانٹ مچی ہے اس دیش میں اور یہ اس دیش میں جس کی آزادی کے لیے سات لاکھ بتیس ہزار لوگ قربان ہوئے ہیں اس دیش میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ابھی ایک سچی گھٹنا میرے ساتھ گھٹت ہوئی میں ایک دن کانپور گیا تھا بھارت سوا بیمان کی صبح کے لیے تو کانپور کے ریلوے سٹیشن پہ اترا اترنے کے بعد شہر میں باہر آنے کے لیے نیچے پل پر سے اتر کے آیا تو ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی اس پر ایک بیٹی اور ایک ماں اور ایک چھوٹا سا بیٹا آپس میں بات کر رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اے ماں ہم گریب کیوں ہیں تو کان میں میرے شبد پڑ گئے میں نے کہا یہ اس طرح کا پرشن کو اپنی ماں سے پوچھے تو مجھے لگا یہ کوئی سادھارن لوگ نہیں ہے کچھ تو ان میں اسادھارن پن ہے چل کے پوچھا جائے کون لوگ ہیں پرچے لیا جائے تو میں گیا اس دکان پہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تاتیا ٹوپے کے پریوار کے لوگ ہیں ہمارے دیش میں تاتیا ٹوپے کے پریوار کے لوگوں کو چائے بیچنی ہوگی اور گدداروں کو سنگھ حسن ملے ایسا یہ دیش ہوگی جن لوگوں نے تاتیا ٹوپے کو مربایا تھا وہ اس دیش میں مکھے منتری رہ چکے آپ کو معلوم ہے اور ایک ایک راج جی کے نہیں دو دو راج جی کے مکھے منتری رہ چکے تاتیا ٹوپے کا گپت پتہ جن گدداروں نے انگریجوں کو بتایا تھا اس خاندان کے کئی لوگ اس دیش میں منتری رہ چکے چاہسی گرانی لکشوی بھائی کو جنہوں نے مربایا تھا وہ اس دیش میں منتری رہ چکے ہیں اور تاتیا ٹوپے جنہوں نے جوانی لگا دی دیش کے لیے ان کے پریوار کے لوگ چائے بیچ رہے ہیں یہ دیش ہے اور یہ اب برداشت نہیں ہوتا اور یہ برداشت ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو کیوں برداشت ہونا چاہیے ایسا دیش تو ہم نے کلپنا کبھی کی نہیں تھی تاتیا ٹوپے نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی کہ ایسا دیش بنے گئی جنہ سگرانی کی کبھی کلپنا نہیں تھی چندر شکر کی کلپنا نہیں تھی چندر شکر جیسے کرانتیویر نے اس دیش کی کیا کلپنا کی ہوگی ایک کہانی سناتا ہوں کہ وہ گھر سے بھاگ گئے تھے تیرے سال کی عمر میں ماتا پتہ بہت گریب تھے کھانے کو گھر میں نہیں تھا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے بنا رس آگئے کرانتیویروں کے سنگٹھن میں شامل ہو گئے اور اسی سنگٹھن نے تھوڑے دن کے بعد کاکوری کانڈ کیا تھا اور کھجانہ لوٹا تھا تو دھن آگیا تھوڑا سا پیسہ آگیا تو چندر شکر کو ان کی ماں اور پتہ کا سندیش آیا کہ جو پیسہ تمہارے پاس آیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو ہماری گریبی میں کام آئے گا تو چندر شکر اپنے ماتا پتہ کے پاس گئے تھے اور ایک ہی اتر دیا تھا کہ میری ریولور میں دو گولیاں ہیں پیسے تو دے نہیں سکتا یہ دو لوگ گولیاں دے سکتا ایسا دیش چندر شکر کا ایسا دیش آتیا ٹوپے کا اب لٹ رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہئے تو مجھے لگتا ہے کہ اب پھر کوئی دوسری بڑی لڑائی کی تیاری کرنی چاہئے ایک لڑائی انہوں نے لڑی آتیا ٹوپے نے جہاسی کی رانی نے چندر شکر نے اب دوسری لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی اس کے بینا کوئی راستہ نہیں اور یہ دوسری لڑائی کا ہی ابھیان ہے جس کو ہم بھارت سوابیمان کہتے ہیں اس بھارت سوابیمان کے ابھیان کا ایک ماتر لکش ہے ایک ماتر ادش ہے شہیدوں کے سپنوں کا بھارت بنانا شوشن مکت بھارت بنانا لوٹ مکت بھارت بنانا برشتا چار مکت بھارت بنانا ایسا بھارت بنانا جو پھر سے سمرد شالی بنے پھر سے سمپتی شالی بنے اس کے لیے یہ ابھیان ہے اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے سمبھو ہے اتنے لٹیروں کے ہاتھ میں یہ دیش ہے کیا وہ آسانی سے اس دیش کو چھوڑ دیں گے جو لوٹ رہے ہیں جن کے سوارت پورے ہو رہے ہیں کیا وہ اتنی آسانی سے مان جائیں گے آسانی سے دیش کو چھوڑیں گے نہیں لوٹنا اور وہ آسانی سے مانیں گے بھی نہیں ان کو تو چھوڑوانا پڑے گا ویسے ہی جیسے انگریجوں سے ہم نے دیش کو چھوڑوایا تھا کوئی لوٹیرہ اپنی اکشا سے دیش کو نہیں چھوڑے گا لوٹنا کوئی لوٹیرہ اپنی اکشا سے بند نہیں کرے گا دیش کو لوٹنا ان کو تو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ اس لوٹ کو چھوڑیں اور اس دیش کو چھوڑیں تو کیسے ہوگا وہ ہوگا سنگٹھن کی طاقت سے آج ہماری طاقت کم ہے بھارت سوابیمان کے سارے دیش میں قریب دھائی لاکھ سکشک ہے جو ہماری طاقت ہے کل کو یہ پیچ لاکھ ہوں گے پھر سات لاکھ ہوں گے پھر گیارے لاکھ ہوں گے پھر پچاس لاکھ ہو سکتے ہیں ایک کروڑ پانچ کروڑ جس دن ہماری طاقت لٹیروں کی طاقت سے بڑی ہو جائے گی اسی دن ان لٹیروں کے ہاتھ سے اس دیش کو چھین لیں گے اور جو ایماندار چریتر وان لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں دیش کو سوپ دیں گے آپ بولیں گے وہ سمبھو ہے وہ سمبھو ایسے ہے کہ ہمارے دیش میں ایک لوگ تنتر نام کی ویوستہ چلتی ہے اور دربھاگیا سوپھاگیا اس لوگ تنتر میں وہی کابیج ہوتا ہے وہی حابی ہوتا ہے جس کی طاقت ہوتی ہے اور طاقت جو ہے وہ لوگوں سے گنی جاتی ہے لوگوں کی طاقت جن کے پاس ہے لوگوں کی شکتی جن کے پاس ہے سارا تنتر ان کے لئے ہے ابھی میں نے ایک دن سوچا کہ بھارت کی سب راجنیتک پارٹیاں جو لوٹ میں شامل ہیں اس دیش میں ان کی کل طاقت کا پتہ لگاؤ تو میں نے 48 پارٹیاں کانگریس بی جے پی جنت عدل راشتہ وادی جنت عدل سی پی ایم سی پی آئی سماج وادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی ان سب کے سدسیوں کی سنکھیا گننا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان سب کے پاس کل ملاکے چار کروڑ سدسے ہیں جن کی طاقت پر یہ دیش کو لوٹ رہے ہیں کچھ سدسے ایک پارٹی کے پاس کچھ دوسرے کے پاس کچھ تیسرے کے پاس تو چار کروڑ سدسیوں کی طاقت پر وہ دیش کو لوٹ رہے ہیں یہ بات بلکل سمجھ میں آئی تب ہم نے تیع کیا کہ ہماری طاقت جس دن پانچ کروڑ سدسیوں کی ہو جائے گی اسی دن ان کی لوٹ کو ہم بند کرا دیں گے اور یہ دیش کو ان سے مقت کرا دیں گے اب ہم کو سارے دیش میں پانچ کروڑ لوگ چاہیے جو اس ابھیان کے ساتھ جڑیں اور یہ پانچ کروڑ لوگ اگر ہمارے ابھیان سے جڑتے ہیں تو پچاس کروڑ لوگوں کا آشیرواد ہمیں ملتا ہے کیونکہ بھارت میں ایسا مانا گیا ہے کہ ایک ویقتی اگر کسی ابھیان سے جڑ گیا تو وہ دس لوگوں کو پرابت کرتا ہے گھر پریوار اور پڑوس کے تو پچاس کروڑ لوگوں کا پروک سمرتھن ملے پانچ کروڑ لوگوں کا پرتکش سمرتھن ملے اس درشتی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ سب کا اس میں صحیح اوک چاہیے آپ بولیں گے ہم کیا صحیح اوک کر سکتے ہیں آپ بھارت سوابیمان کے صدق سے بن سکتے ہیں ہماری پانچ کروڑ کی سنکھا کو جلدی سے جلدی پورا کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جیادہ سے جیادہ پریریت کر کے ہمارے اس ابھیان میں جوڑ سکتے ہیں تو آپ سے یہی مدد کی اپیکشہ ہے آپ یہ مدد کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ جس گتی سے ہم بڑھ رہے ہیں اگلے چار سال میں ہم پانچ کروڑ سے زیادہ صدق سےوں کو اس کام میں جوڑ لیں گے آپ کی بھاونہ کو دھیان میں رکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ہم پانچ کروڑ کا لکش لے کے چل رہے ہیں لیکن اگلے چار سال میں دس کروڑ بھی جڑ سکتے ہیں کیونکہ میں تو جب دیش میں گھومتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ تو تیار بیٹھے ہیں کوئی ان کو چاہیے جو راہ دکھانے والا ہو اور ان کی بھاونہ کو نسوارت بھاو سے تولنے والا ہو لوگ تو تیار بیٹھے میں نے تو اس دیش میں دیکھا ہے لوگ اتنے زیادہ تیار بیٹھے ہیں اس کام کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس آئے اس دیش میں کرانتی کاریوں کا سمرتن کرنے والوں کی اور کرانتی کاریوں کا سہیوگ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے جب انگریجوں کا ساشن چلتا تھا جب سارے کٹھور کانون لاغو تھے تب بھارت کے لوگ کرانتکاریوں کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے تو ابھی بھی نہیں ہٹیں گے یہ تو پکا ہے میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہ سن کر اور جان کر کہ مہاتمہ گاندی کو آخری کرانتکاری مانے اور سوامی دیانند سرسواتی کو پرثم کرانتکاری ہم مانے تو اس پیریڈ میں سوامی دیانند سرسواتی سے لے کے مہاتمہ گاندی کے بیچ میں چار سو اسی کروڑ روپے لوگوں نے دان کیا تھا آزادی لانے کے لیے اور اس سمیں کا ایک روپے آج کے تین سو روپے کے برابر تو اس کا مطلب لوگوں نے سمرتن دیا تھا سہیوگ دیا تھا تب ہی تو اتنا بڑا سوتندتہ سنگرام ہوا اٹھارے سو ستاون کا اٹھارے سو ستاون کا سوادینتہ سنگرام تین سو پچاس جلوں میں ہوا تھا اور تین سو پچاس جلوں میں سوہ چار کروڑ لوگوں نے انگریجوں سے لڑائی لڑی تھی پرتکش اور پروکش روپ سے اب سوا چار کروڑ لوگ اگر لڑائی لڑ رہے تھے تو اگر ایک ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار ایک ایک ہسیاں بھی مان لو تو ایک ایک تلوار ایک ایک ہسیاں کو بنانے کے لیے ایک سے ڈیڑھ کلو لوہا لگتا ہے تو سوا چار کروڑ تلواریں بنانے کے لیے کتنا میٹرکٹل لوہا لگا ہوگا اور کتنا میٹرکٹل لوہا گلا ہوگا اور کتنے میٹرکٹل لوہے کو گلانے کے لیے کتنی بھٹیاں چلی ہوں گی اور کتنے کاریگروں نے رات دن محنت کر کے وہ تلواریں بنائی ہوں گی کرانتکاریوں کو دینے کے لیے مطلب دیش تو اس سمیہ بھی کھڑا تھا کرانتکاریوں کے ساتھ میں تو ہمیں بھروسہ ہے دیش آج بھی کھڑا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ میں جو اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کو کبھی بھگت سنگھ اودم سنگھ آدھی نے بڑھایا تھا کہ بھارت سے صرف انگریجوں کو نہیں بھگانا ہے انگریزیت کو بھگانا ہے ہمارے تو کرانتکاریوں کے سامنے بھی یہ بکلپ تھا انگریجوں نے آپ کو معلوم ہے آفر کیا تھا کہ یہ جو ستہ چل رہی ہے اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تم بھی لوٹو ہم بھی لوٹیں سارے کرانتکاریوں نے صاف منع کیا تھا کہ اس لوٹ کی ویوستہ میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہمیں سمپور آزادی چاہیے سمپور سوراج جی چاہیے اور جس کرانتکاری نے یہ بات سب سے پہلے کہی تھی نا اونی کا نام تھا نیتا جی سبحان شندر بوس آپ کو معلوم ہے ان کے جیون کی ویڑھم بنا کیا تھی ان کو آئی سی ایس کی نوکری میں سلیکٹ ہونا پڑا ان کے پتا جی کی اکشا کی پورتی کے لیے پتا جی چاہتے تھے کہ بیٹا میرا کلیکٹر بنے اور بیٹے کو بار بار وہ تانہ مارتے تھے کہ تو بن نہیں سکتا تیری ہوشیاری کم ہے تیرے پاس تیاری نہیں ہے اس لیے بہانہ بناتا رہتا ہے تو بیٹے نے اپنی پاترتہ صد کرنے کے لیے پریقشہ دی آئی سی ایس کی اور اس جمعانے میں آئی سی ایس کی پریقشہ دینے کے لیے چار چار سال لوگ پڑھائی کرتے تھے نیتا جی سبحان شندر بوس نے صرف سات مہینے پڑھائی کی تھی اور اتنی پڑھائی میں انہوں نے آئی سی ایس کے ٹاپر کی لسٹ میں چوتھی پوزیشن پائی تھی اس جمعانے میں آئی سی ایس ٹاپ کرنا کسی بھارتی لڑکے کے لیے تو سمبھوی نہیں تھا کیونکہ انگریج ٹاپ کیا کرتے تھے اس پریقشہ وہ پہلے بھارتی بکتی تھے جن کو چوتھا استان ملا ٹاپر لسٹ میں بڑی مزیدار گھٹنا ہے وہ لندن گئے تھے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوکے آئی سی ایس میں بیٹھے تھے تو جس دن ریزلٹ آیا نا تو ان کے سہیوگی گئے تھے ریزلٹ دیکھنے کے لیے وہ نہیں گئے تو ان کے سہیوگیوں نے نام دیکھا تو کہیں نہیں ملا تو ان کو آکے کہا کہ تم تو پاس ہی نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پاس نہیں ہوئے شام کو سیکریٹری آیا برٹش گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری آیا کہ تمہارا نام ہم پاس ہونے والوں میں نہیں ہیں ٹوپر والی لسٹ میں ہے اور وہ لسٹ ابھی تک لگی نہیں اب سبح شندر بوس کو دویدہ ہو گئی کہ میں تو آئی سی ایس ہو گیا اب مجھے کلیکٹر ہونا پڑے گا کلیکٹر مانے لوٹنا پڑے گا لوٹ کا کچھ حصہ انگریجوں کو دینا پڑے گا تو ان کے من میں یہ گھماسان شروع ہوا کہ میں اس لوٹ میں شامل ہو جاؤں یا لوٹ کی ویوستہ کے باہر نکل کر دیش کے لیے کام کروں انت میں ان کے دل نے کہا کہ تم کو تو لوٹ میں شامل ہونا نہیں ہے کیونکہ تمہارا جنم اس کے لیے ہوا نہیں ہے انہوں نے نوکری کو ریزائن کیا جب انہوں نے استیفہ لکھا تھا تو بریٹش سسٹم میں ہرکم پچ گیا تھا کیونکہ بھارت میں کئی لڑکے پہلے آئی سی ایس بن چکے تھے کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی استیفہ دینے کی انہوں نے دیا اور استیفہ میں جب انہوں نے لکھا تو یہی لکھا تھا کہ اس تنتر میں میں شامل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میری بھارت ماتا کی لوٹ کے لیے یہ تنتر بنا ہے اور میں میرے دیش کو لوٹوں یہ میرا دل مجھے گواہی نہیں دیتا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں ریزائن کیا بوریا بستر سمیٹ کے بھارت واپس آگئے پتا جی کے دل پر بج و پاتھ ہو گیا کہ بیٹے نے آئی سی ایس کو لات مار دے تو بیٹے نے پتا کو سمجھایا کہ اس نوکری میں تو میں لات ہی ماروں گا ہر بار جب تک بھارت کو لوٹنے کی ویوستہ یہ کرے گا تنتر تب تک میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا اس لیے چندر شکر آزاد نے آئی سی ایس کو چھوڑا اور جیسے آئی سی ایس چھوڑی انہوں نے تو سارا دیش ان کے لیے کھڑا ہو گیا جب وہ لندن سے واپس آئے تھے نا اس سمیں پانی کے جہاں چلا کرتے تھے بمبئی میں اترے تھے جو حجوم بمبئی میں نکلا تھا گزب کے لوگ تھے تو انہوں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ اب تو بھارت آزاد ہو جائے گا کیوں جب مجھے سمرتن دینے کے لیے اتنے لوگ بھارت میں ہیں تو میں جب گاؤں گاؤں جاؤں گا تو کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اسی کانفیڈنسے اسی آشواسن پر انہوں نے آجاد ہند فوج کا گٹھن کیا تھا وہ بھی بھارت سے باہر جا کے اور جب فوج بنائی تھی تو ماتاؤں نے اپنے منگل سوتر اتار کے ان کو دان کیے تھے ایک ماں ان کے پاس آئی تھی اپنے اندھے بیٹے کو لے کے کہ اس کو فوج میں لے لو تو انہوں نے کہا اس کو تو دکھائی نہیں دیتا تو بیٹے نے کیا کہا کہ دکھائی تو نہیں دیتا لیکن آپ کی فوج میں آ جاؤں گا تو دشمن کی ایک گولی تو کم کری دوں گا ایسا اتصا اتنا سمرتن تو مجھے تو یہی بھروسہ ہوتا ہے کہ اس جمانے میں اگر اتنا اتصا اور سمرتن ملا دیش کے کرانتکاریوں کو تو آج کیوں نہیں ملے گا جرور ملے گا ایک بار ہم لوگوں کے پاس جائے تو سہی میرے من میں تو ایک ہی بات رہتی ہے اس دیش کے لوگوں نے دیا ہی دیا ہے لیکن کوئی لینے والا پاتر ہونا چاہیے لینے والا جب اپنی پاترتہ سدھ کرتا ہے تو بھارت کے لوگ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تو بھارت سوا بیمان ابھیان اپنی پاترتہ سدھ کرے گا آپ کے سامنے آپ اس کو بھی بھرپور سمرتن دیجئے سہیوگ دیجئے آرثک سہیوگ دیجئے سرس کے روپ میں سہیوگ دیجئے اور اس سوا بیمان بھارت سوا بیمان کی پاترتہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی پاترتہ یہ ہے کہ اس پورے ابھیان کی بھاگڈور ایک سنیاسی کے ہاتھ میں اور آپ جانتے ہیں سنیاسی کا اپنا کچھ نہیں ہوتا اس کا سب کچھ دیش اور سماج کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو سنیاسی دیش اور سماج کے لیے لیا ہوا ہوتا ہے تو ایک سنیاسی کے ہاتھ میں بھاگڈور ہے اس لیے آپ اس ابھیان کو تن من دھن سے سب طرح سے سمرتن کرئے جتنی آپ کی شکتی ہے جتنی آپ کی چھمتہ ہے اور دوسروں سے بھی صحیح کرائیے اس کے پہلے قدم کے روپ میں آپ اس کے سدسے بن جائیے ایک فارم یہ ہے باہر آپ جائیں گے تو اس ٹال پہ ہے اس کو لے لیجے بھر کے دے دیجے نام پتہ فون نمبر اور اس فارم کو جب آپ جمع کریں گے تو گیارے سو روپے کا دان ہے وشے سدسے کا 51 روپے کا دان ہے جو آپ کی شکتی میں ہیں وہ آپ کر لیجے 51 روپے کا دان دے کے سادرہ سدسے ہو سکتے گیارے سو کا دے کے وشیش ہو سکتے یہ جو آپ دان کریں گے یہ بھارت سوابیمان ٹرسٹ میں جمع ہوگا اور یہ دان کے پیسے سے ہی یہ لڑائی ہمیں لڑنی ہے جب بھی بازار جائیں تو سودیشی وستویں ہی خرید کر لائیے ودیشی وستووں کا بہشکار کرئے اور ودیشی وستووں کے بہشکار کے ساتھ ودیشی بھاشا کا بھی بہشکار کرنا ہے ودیشی بھوشا کا بھی بہشکار کرنا ہے ودیشی بھوجن کا بھی بہشکار کرنا ہے ودیشی بھجن کا بھی بہشکار کرنا ہے ودیشی بہشج کا بھی بہشکار کرنا ہے بہشج بہنے اوشدی اس کا بھی بہشکار کرنا ہے ودیشی اوشدی بہنے ایلو پہتھی اس کا بہشکار کریں اور آئیر ویدک دواؤں سے اپنا علاج کریں یوگ اور پرہایام سے اپنا علاج کریں ودیشی بھوجن مانے پیجا برگر ہارڈ ڈاغ کولڈ ڈاغ اس کا بہشکار کریں اپنے دیشی بھوجن کو اپیوگ میں لائیں ودیشی بھاشا مانے انگریجی کا بہشکار کریں ہندی تمیل تیلگو کنڑ مریالم مراتھی آدھی آدھی بھاشاوں کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کریں اور سمبان کریں ہر اس طرح پر ہمیں سوہ دیشی ہونا ہے یہ ویقتی کا جیون میں اور راشتری جیون میں انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون اور تنتر کو بدلنا ہے تو ایک کام راشتری طرح پر کرنا ہے دوسرا کام اپنے ویقتی اس طرح پر کرنا ہے ویقتی اس طرح پر ہم بدلے راشتری طرح پر دیش بدلے انہی دونوں کے بدل سے سمپوڑ ہوگا ہمارا یہ ابھیان جس کے لئے میں آپ سے نمیدن کر رہا ہوں آپ اس میں آئیے شامل ہو جائیے ابھی اگر آپ شامل ہوئے تو بھوش میں آپ کا نام بھی اتحاس میں درج ہوگا اور شامل نہیں ہوئے تو بھوش میں آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ بھارت سوابیمان جب چل رہا تھا تو تم کہا تھے تو شرم سے آپ ان کو مو نہیں دکھا پاؤ گے تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے افسوس نہ کرنا پڑے کبھی اپنے بچوں کے سامنے اس کے لئے بھی آپ اس ابھیان میں جڑ جائیے بہت پویتر ابھیان ہے سنیاسی کے ہاتھ میں اس کی کمان ہے اور وہ سنیاسی نے ٹھوک ٹھوک کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اپنے نزدیک میں پوری پویترتہ والے لوگ ہی انہوں نے اپنے پاس آس پاس لائے ہیں کوئی نیتاؤں کی فوج نہیں بن رہی ہے تپسویوں اور بھرمچاریوں کی فوج کھڑی ہو رہی ہے جو اس ابھیان کو لیڈ کر رہی ہے اس لئے اس ابھیان کی پویترتہ کی گارنٹی ہے اور اس کی شوچتہ کی بھی گارنٹی ہے آپ سب سہیوگ کریں آپ کا پیار ملے اسی بھاونہ کے ساتھ آپ کا آبھار بھیقت کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ میری کچھ باتوں نے اگر آپ کو بہت زیادہ بھاوناتمت بنایا ہو ایموشنل بنایا ہو تو مجھے ماف کریں گے کیونکہ میں خود ایموشنل ہو گیا تو شاید آپ بھی ہو گئے ہوں گے پرم پوچھنی اسوامی جی نے مجھے کہہ رکھا ہے ایموشنل ہونا نہیں اور دونوں کو سامنے والوں کو ایموشنل کرنا نہیں تو مجھ سے اگر یہ گلتی ہوئی ہے تو مجھے چھاما کریں گے ماف کریں گے میں آپ سب سے اس امید کے ساتھ واپس جانا چاہتا ہوں کہ اگلی بار اگر میں حصار میں آؤں تو یہ سبھاگار چھوٹا پڑے سبھا کرنے کے لئے ایسی ایک بڑی سبھا ہو جس میں یہاں کے لوگ کسی میدان میں نہ سما پائیں اتنے صدد سے ہمارے پاس ہو جائیں بہت بہت آبھار بہت بہت دھنیواد میں بولوں گا بھارت ماتا کی آپ سب بولیں گے جے